جہن دوستوں سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل انڈین ڈیفنس سروس میں دوستوں اس ویڈیو میں آج میں آپ کو سی آئیس ایف کے بارے میں فل انفرمیشن دینے والا ہوں کی سی آئیس ایف کیا ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے اس میں کون کون سی پوسٹ ہوتی ہیں اور سی آئیس ایف میں جی ڈی کونسٹیبل بننے کے لیے کیا سیلیکشن پروسیس ہوتا ہے اس میں ہائٹ، ایج، ویٹ، ایجوکیشن، کوالیفیکیشن کتنا ہونا چاہیے سی آئیس ایف کونسٹیبل بننے کے لیے شروع سے آخر تک پورا سیلیکشن پروسیس سٹیپ بائی سٹیپ اس ویڈیو میں آج میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو پوری انفرمیشن ایک ہی ویڈیو میں مل جائے ساتھیوں دیفنس سے ریلیٹیڈ فل انفرمیشن صحیح سمیہ پر جاننے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستوں سی آئیس ایف کا پورا نام سینٹرل انڈسٹریل سیکیورٹی فورس ہوتا ہے اس کی اس تھاپنا ورس انیس سو انہتر میں ہوئی تھی اس فورس کی اس تھاپنا کرنے کا مکھے ادیش شے سرکاری ادیوگوں کو سرکسہ پردان کرنا تھا سی آئیس ایف دیش کے ہوای اڈو پرمانو سنسطھانوں بندرگاہوں اور سرکاری گوپنیے ویبھاگوں کو سرکسہ پردان کراتا ہے ان سبھی کی سیکیورٹی سی آئیس ایف کے جوان کرتے ہیں سی آئیس ایف کو حال ہی میں دلی میٹرو، وی آئی پی سیکیورٹی اور آبدہ پربندن جیسے کارے بھی سوپے گئے ہیں دوستوں اب آگے بات کرتے ہیں کہ اگر آپ سی آئیس ایف میں جانا چاہتے ہیں تو اس میں کون کون سی پوسٹ ہوتی ہیں تو اس میں ویبھن پدوں پر بھرتی نکلتی رہتی ہیں جیسے کونسٹیبل، ہیڈ کونسٹیبل، ڈرائیور، ٹریڈ مین، آسسٹنٹ کمانڈینٹ، سب انسپیکٹر اور آسسٹنٹ سب انسپیکٹر ان سبھی پدوں کی بھرتی کے لیے الگ الگ سیلیکشن پروسیس ہوتا ہے ہم ایک ایک کر کے سبھی پوسٹ کے سیلیکشن پروسیس کی ویڈیو اپنے چینل پر بنائیں گے اس لئے آپ اس چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں تو آزم اس ویڈیو میں سی آئی ایس اف کونسٹیبل کے پد کی پوری جانکاری دیں گے کہ آپ سی آئی ایس اف میں کونسٹیبل کیسے بن سکتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے ایجوکیشن کوالیفیکیشن کی تو سی آئی ایس اف میں کونسٹیبل بننے کے لیے آپ کم سے کم ٹین تھ پاس جرور ہونے چاہیے ٹین تھ پاس کنڈیڈیٹ اس کے فرم کو بھر سکتے ہیں اور میں ایک ایمپورٹینٹ بات آپ کو بتا دوں کہ اس کے فرم کو میل اور فیمیل دونوں بھر سکتے ہیں یعنی لڑکے اور لڑکیاں دونوں اس میں جا سکتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں اس میں ہائٹ کے بارے میں تو اگر آپ میل کنڈیڈیٹ ہیں اور آپ جنرل، او بی سی، ایس سی یا ای ڈابلو ایس کٹیگری میں آتے ہیں تو آپ کی منیمم ہائٹ ایک سو ستر سینٹیمنٹر ہونی چاہیے اور اگر آپ ایسٹی کٹیگری میں آتے ہیں تو آپ کی منیمم ہائٹ ایک سو بانسٹ پوئنٹ پانس سینٹیمنٹر ہونی چاہیے تب ہی آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں فیمیلز کی تو اگر آپ ایک لڑکی ہیں اور آپ جنرل، او بی سی، ایس سی یا ای ڈابلو ایس کٹیگری میں آتی ہیں تو آپ کی منیمم ہائٹ ایک سو ستاون سینٹیمنٹر ہونی چاہیے اور ایسٹی فیمیلز کی منیمم ہائٹ ایک سو پچاس سینٹیمنٹر ہونی چاہیے تب ہی آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں اس میں age limit کے بارے میں تو اس میں جنرل کٹیگری کے candidates کی age 18 سے 23 سال کے بیچ ہونی چاہیے اور OBC کٹیگری کے candidates کی age 18 سے 26 سال کے بیچ ہونی چاہیے اور SCST candidates کی age 18 سے 28 سال کے بیچ ہونی چاہیے یہ girls اور boys دونوں کے لئے سمان ہیں تو اب بات کرتے ہیں اس کے selection process کی تو CISF میں constable کی post پر آپ دو طرح سے جا سکتے ہیں پہلا SCGD کے دوارہ SCGD میں CISF کی کافی سنکھیا میں vacancies آتی ہیں اگر آپ SCGD کے دوارہ CISF کو join کرنا چاہتے ہو تو اس کی full information کی ویڈیو ہم نے پہلے ہی بنا رکھی ہے کی SCGD کیا ہے اس کے دوارہ آپ paramilitary force کو کیسے join کر سکتے ہو اس کا پورا selection process ہم نے اس ویڈیو میں بتایا ہے آپ اس کو ہمارے چینل پر جا کر ایک بار جرور دیکھیں اس کا لنک آپ کو description میں بھی مل جائے گا تو پہلا تو آپ SCGD کے دوارہ جا سکتے ہیں اور دوسرا اس کی vacancy الگ سے نکلتی ہے جو CISF کے دوارہ سمیہ سمیہ پر نکالی جاتی ہیں جب CISF میں constable staff کی کمی ہوتی ہے تبھی اس کی بھرتی آ جاتی ہے اس کی بھرتی کا کوئی fix time نہیں ہوتا کہ کب آئے گی ہر سال آئے گی یا دو سال میں آئے گی کئی بار ایک سال میں دو بار بھی آ جاتی ہے تو اس کا دھیان آپ کو رکھنا ہوگا اس کے لیے آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیے تو اب بات کرتے ہیں کہ جب اس کی الگ سے vacancy آتی ہے جو CISF ویبہاق نکالتا ہے اس میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے تو اس میں جب بھی بھرتی نکلے سب سے پہلے آپ کو اس کا form بھڑنا ہوگا اگر online ہے تو online بھڑنا ہوگا اور یدی offline ہے تو آپ کو form لاکر اسے بھر کے دیئے گئے address پر post کرنا ہوگا یعنی offline form بھر کر آپ کو بھیجنا ہوگا ویسے تو اب online form ہی نکلتے ہیں زیادہ تر اس کے form بھرنے کے دو مہینے بعد آپ کو سب سے پہلے document verification کے لیے بلائے جائے گا document verification میں آپ کو cast certificate لے کر جانا ہوتا ہے دوسرا آپ کو education certificate لے کر جانا ہوتا ہے جیسے دسوی کی original mark seat تیسرا آپ کو birth certificate دکھانا ہوتا ہے اس میں آپ دسوی کی mark seat بھی دکھا سکتے ہو چوتھا اگر آپ EWS category میں ہو تو آپ کو EWS certificate بھی لے کر جانا ہوگا ورنہ آپ کو اس کا مہا benefit نہیں ملے گا اور آپ کو اپنی ایک ID proof بھی لے کر جانی ہوتی ہے جیسے کی آدھار card یا pen card یا driving license یا پھر وٹائے ID card ان میں سے کوئی ایک ID آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے document verification کے بعد آپ کو PST یعنی Physical Standard test کے لئے بولایا جاتا ہے PST میں آپ کی height weight اور chest مابی جاتی ہے height کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا ہے weight یہاں پر آپ کا height کے according ہونا چاہیے boys کا minimum weight 50 kg اور girls کا minimum weight 48 kg ہونا چاہیے اور اگر بات کریں chest کی تو boys کی chest بینا full eye 80 cm اور fullانے پر 85 cm full نہیں چاہیے یہاں پر chest میں ST candidates کو 5 cm کی چھوٹ ملتی ہے اور اگر بات کریں girls کی تو girls کی chest نہیں ماپی جاتی ہے اس پرکار آپ کا PST complete کرا لیا جاتا ہے PST میں pass ہو جانے کے بعد آپ کو PET یعنی Physical Efficiency Test کے لئے بلائی جاتا ہے PET میں آپ سے running کروائی جاتی ہے وہاں پر male candidates کو 1600 meter کی running لگانی ہوتی ہے وہ بھی 6.5 منٹ کے اندر اور وہی female candidates کو 800 meter کی دوڑ 4.5 منٹ کے اندر لگانی ہوگی تبھی آپ اس کے physical کو qualify کر پاؤگے تو اس طرح آپ کا physical complete کروا لیا جاتا ہے physical میں pass ہونے کے بعد پھر آپ written exam ہوتا ہے written exam میں آپ کے gk math reasoning زیادہ کٹھن نہیں ہوتے ہیں اس کے exam میں total 100 questions آتے ہیں جو 100 number کے ہی ہوتے ہیں جہاں پر 25 questions gk 25 math سے 25 reasoning سے 25 hindi یا english سے پوچھے جاتے ہیں جس کے لیے آپ کو 2 گھنٹے کا سمی ملتا ہے written exam کے بعد آپ کو medical کے لیے بھلائی جاتا ہے جہاں پر آپ کی full body کو check کیا جاتا ہے medical میں clear ہونے کے بعد آپ merit list لگتی ہے جس کے according آپ کو training کے لیے بھیج دیا جاتا ہے اور آپ کو دیش سیوہ کرنے کا موقع ملتا ہے تو یہ CISF میں constable کا پورا selection process دوستو اگر یہ جانکاری آپ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور اس ویڈیو سے related اگر آپ کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے کمنٹ میں پوچ سکتے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں اور بیل کے گھنٹے کو دبا کر اول پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے تو پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو